ایک عمدی نوجوان کا سوال ہے وہ لکھتے ہیں کہ انیس سو چودہ میں جماعت عمدی ہے کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں جماعت امبائین اور غیر امبائین میں تقسیم ہوئی کیا اس تقسیم کے بارے میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے الہامات یا ارشادات میں کوئی ذکر نکتا ہے ارشادات میں تفصیل سے تو میں نے اس مضمون کا مطالعہ اس پر اسے نہیں کیا مگر ایک تو ہے کہ جب خدا کی خدرت آئے گی کچھ کٹیں گے لوگ کچھ ابتلاہ آئیں گے اور خدرت ثانیہ آکر اس کو سمجھ لے گی یہ تو بڑا واضح ہے اس لئے اس کے زیل میں یہ آتا ہے کہ میرے جانے کے بعد ایک جھوٹی خوشی ملے گی لوگوں کو ایک زلزل کی کفیر پیدا ہوگی جماعت ابتلاہ میں سے گراری جائے گی اور اس وقت خدرت ثانیہ اس کو سمجھ لے گی انجمن کا تو قصہ ہی صاف ہو گیا اس میں کیونکہ انجمن تو رشیل صلی اللہ علیہ میں جاری ہوئی تھی اور اس کے مدلی مسئل صلی اللہ علیہ یہ فرمائے نہیں سکتے تھے کہ لازم ہے کہ جب تک میں نہ جاؤں وہ خدرت ثانیہ نہ آئے اگر تائیدیں لائی ہے تو پھر اور بھی جوٹی بات بنے گی سب سے زیادہ تائید تو مسئل صلی اللہ علیہ کی زمانے میں تھی تو کسی بہانے غیر میں اس استدراد سے باہر نکل نہیں سکتے بہت زور مانے کوش کرتے ہیں بلکل ناممکن ہو جاتا ہے سوائے اس کے کہ صاف جھوٹ ان کے چہرے پر آ جائے کہ ہم ضد کر رہے ہیں سمجھیں آپ حضرت عورت ثانیہ آ کر جماعت کو تھامے گی اور سنبھالے گی اور پھر کبھی نہیں چھوڑے گی ٹھیک ہے آگے